کی تیسری نشست کے آخری خطیب محترم حضرت مولانا ملک زیاؤلحق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیٹ پہ تشریف لائیں اور جماعتی کارکردگی پہ سامین سے مخاطب ہوں تشریف لاتے ہیں محترم ملک زیاؤلحق صاحب حضرت مولانا ملک زیاؤلحق صاحب ملک Bao Hagzzai مرکزی اشاہتو تحیید و سنلہ کا چھتا سالانہ اجتماع اگر اپنی پرانے مکرر کردہ شیلول پہ منقض ہوتا آپ حضرات دیکھتے کہ اس کا رانگ ہی کوئی عمر ہوتا بہرحال اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے جب انسان کوئی جدو جوت کرتا ہے تو کامیابی بھی اس کے سامنے آتی ہے اور کسی وقت ناکامی بھی سامنے آ جاتی ہے بہرحال ان حالات میں اجتماع کا ہو جانا ہی ہماری جماعت کے اوپر اللہ کے فضل کی دلیل ہے جب اجتماع ملتوی ہوا دو تین دن پہلے جہاں پہ اس بات کا افسوس تا اور دھڑکا تھا لیکن وہی پر ایک عجیب قسم کی اللہ نے مصررت دکھا دی تھی کہ تقریبا جمعہ کے دن بارہ ملے کے قریب اجتماع کا ارتباع اس کا فضل ہوا اور تقریبا ایک گھنٹے کے اندر ہماری جماعت کا نیٹ ورک اتنا فارد اتنا مربوط اور اتنا مضبوط تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر ہر رکن تک جماعت کے اجتماع کی ارتباع کی خبر پہنچ گئی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور اس کے بعد اب جب اجتماع کی تحریح لکھی گئی تو پھر نہ اجتہار چھپ سکنے کا وقت تھا نہ نئے بینر اور پینا فرکس بنانے اور اس کو پھر پورے پنجاب میں بھیجنے کا وقت تھا لیکن پھر بھی ایک جمعہ غفیر آپ حضرات کے سامنے ہیں ابھی شاہ کی نماز کے بعد جد آخرین سے شروع ہوگی آپ دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اتنا مجمع اور موجود ہوگا یہ ہماری جماعت پہ اللہ کا فضل اللہ کا قرم اور ہماری جماعت کے امیر حضرت علامہ قاری قلیم اللہ خان شاہ ملتانی ان کی خلوص کا نفیجہ ہے اس لیے کہ میرا قائد حضرت علامہ احمد صحیح خان شاہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ رہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی اجتماع کی کامیابی میز بان کے خلوص کا پتہ دیتی ہے آج اس اجتماع کی کامیابی آپ دیکھیں گا صرف کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ کتنے افراد کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پیغام حضرت علامہ احمد صحیح خان شاہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ہمارا پیغام پنجاد کے کونے کونے تد پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے پنجاد کا ایک ایک گران ایک ایک گاؤں ایک ایک علاقہ شجاباد ہو ملتان ہو رحیم یار خان ہو پنجاد کی برنی ہو اور رہور کی برنی ہو جہاں پہ آپ جائیں آپ کو قریب ملت خان اور اس کی ٹیم کی محنت جد و جہت اور ایک تحرک جو ہے چکا چکا نظر آئے گا اس کا آپ حضرات خود گواہ ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات خود گواہ ہیں کہ آپ اس دنیا گری کے محول میں اور اس دنیا کے افراد تفریح اور جہاں پہ ملاوٹ ہی ملاوٹ ہو اس کے دور میں ایسے ہزاروں افراد ہر جگہ پہ موجود ہیں جنہوں نے ملتانی کے مصرق کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہماری جماعت کے لوگ اپنے مصرق پہ فخر نصوش کرتے ہیں اپنے عقیدے پہ فخر نصوش کرتے ہیں اور ہماری جماعت کا ہر فرد میرے قائد کی محنت کا آئینہ دار ہے ہر فرد میری جماعت کے مصرق کی تشہیر کا ایک سبب ہے اس نے اپنے گھر سے مصرق کو شروع کیا ہے اپنی برادری میں اپنے مصرق کو رائچ کیا ہے اور اس کی پابندی اس طرح کی ہے یقین جانئے میرے قائد حضرت علامہ آمد سعید خانسا ملتانی ان جیسا تھا کوئی ہوئی نہیں سکتا ان کی مثال تو ہم دے ہی نہیں سکتے لیکن جو مصرق کی ضبیعہ اس دور میں کھاتے تھے اس دور میں انہوں نے بھی چھوڑ دی انہوں نے بھی چھوڑ دی ہے کیوں ہماری جتنے جو کس تیزی کے ساتھ اور اتنی طاقت کے ساتھ آکے بڑھ ہی ہے لوگ کہتے ہیں نا کسی جماعت کا زور دیکھنا ہو کسی جماعت کی ترقی دیکھنی ہو تو ہمارے زور سے نہ پتہ چلتا ہمارے زور سے نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے دشمن کے شور سے پتہ چلتا ہے ہمارے اندر کتنی طاقت ہے ہر شخص یہ بات تسلیم کرنے کے اوپر آ گیا ہے کہ حضرت علامہ آمد سعید خانسا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے جو پودہ لگایا تھا اس جماعت نے اور اپنے امیر کی قیادت میں حضرت علامہ کاری کریم اللہ خانسا ملتانی نے اپنی جدو جہد کے ساتھ اس مسلک ملتانی اور محنت ملتانی اور جدو جہد ملتانی اس کو پورے پنجاب میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہ الفاظ تحسین کے بہت بڑے شیخ الحدیث کے ہیں یہ جب دشمن اور مخالف کسی کی طاقت کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہ سمجھ لیں میں اکثر یہ کہتا ہوں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے جدو جو شروع کی اور ان کی زندگی میں اللہ نے فاظ دکھا لیا بہت کم لوگ ہیں آپ بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے جدو جو شروع کی تھی بے شمار لوگ لیکن اپنی جماعت دا جہاں پھر لے اپنی محنت دا وہ اپنی زندگی تھی نہیں دیکھ سکے تاریخ اٹھا کے دکھو بے شمار ایسے لوگ نے فوت ہو گئے اور انہوں نے جدو جو شروع اور انہوں نے محنت دا جیلا ریزلٹ اور پھل ہے وہ دوسری نسل میں آکے بکیا لیکن میرے قائد نے جس پودے دی آبیاری کی تھی بلکہ آبیاری کیوں جس نے اس پودے کو یعنی اس گاڑا آغاز میں جب پودہ لگایا اس نے اللہ تعالیٰ نے پرنا دی جدو جو شروع دے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب تک میرا قائد نے اس برکت نو ریکھ نہیں لیا اللہ نے موت ہی نہیں دیتی انہوں نے اپنی زندگی بیکیا کیا نہیں بیکیا بیکیا نا ہار چیز بیکیا مولوی بڑے بڑے مولوی تبیجن اچھاٹکے تا سکے بیکیا کہ نہیں بیکیا کیا استاد کیا شگرد کیا چھوٹا کیا بڑا اور نا دے سن میں جو مسئلہ میرے قائد نے سٹیج تے اچھایا عوام نے دستی مان لیا کیوں بھئے منیا کی نہیں منیا کیوں منیا اس باسطے کہ میرے قائد نے جیڑا مسئلہ کیتا قرآن مقدس ہی چکتا جیڑا مسئلہ پڑھایا جیڑا مسئلہ سکھایا جیڑا مسئلہ سنایا اور قرآن مقدس ہی چکتا لیکھ لو یقین کرو انہوں دے دور اچنا کئی علماء اکرام ایسا سان جیڑے چھپکے تبیز دندے سا سامنے دندے ہیں میں اکثر میں کہنا کہ ایک آدمی ہے وہ تابیز دا قائل ہے چھوٹے کے سامنے کیا اعتراض ہے ہر بند دا اپنا کی دا اپنا مسئلہ کے لیکن میں کہنا ایک بندہ تابیز دا قائل ہے تو وہ کٹے تھلے پہن کے جمعہ پڑھائے ٹھیک ہے نا بھئی قوالی جو عبادت ہے تو مسئلہ کیوں نہ کرو مسئلہ عبادت دے جگہ نہیں اچھا میں مثالیں ہونی دا موٹی کہا لے ایک بندہ تابیز دا قائل ہے وہ مند ہے کہ اے جائز ہے اے اثرات رکھتا ہے اور اے سنت مطابق ہے اور اے تابیز دا لونہ یا دیونہ وہ دیونہ کوئی گناہ دیگا نہیں پھر وہ اپنے گرے بچ تابیز پاک جمعہ کیوں نہیں پڑھان دا بے شمار جسے لوگ نے تسی بہد روزانہ صبح و شام تو عویز جائز ہے لیکن خود پاندے اور نہیں نہ پاندے جمعہ ٹھیک ہے نا تابیز پاک جمعہ پڑھان کیوں نہیں پڑھان دے کیوں نہیں پڑھان دے تو سنت جائز جو ہے کیوں نہیں پڑھان دے پھر تسی انہوں صحیح جو سمجھ دے پھر کیوں نہیں استعمال کر دے صرف ایس واسطے نہیں کر دے کہ لوگانوں اکٹھا کیتا ہے کہ اسی تمیز داگا کر دے اسی بوائد لوگا اسی تمیز داگا کر دے نہیں اے شیشہ بخا کے لوگانوں اکٹھا کیتا ہے اگر جمعہ دے دن ممبر رسول کے بٹھ ہویا خشاک و حدیث لونگا سفید کٹا پہن نہیں ہویا پھلے کالی دوریہ طویز بننے ہویا اگر بخواہ دے اور بندے ہیں تو لوگ پھر نس جاؤں پھر کیوں گا کھڑھان دیاں پھر نینہ کھڑھان دیاں چونگاں انہوں کو دسی ہے کہ اسی طویز تاگا کر دے نہیں بعض لوگ نے بل ہم نے تو کبھی لیا نہیں اچھا جی کوئی بات نہیں بعض اکر گاو کرو اوہ جی اوہ اسی دکھا دی جدہ ہی دے رہتے ہو جنہوں اندھا ہوئے دینا جنہوں دینا آندہ ہی نہیں ہوگا دینا کیا اچھا جی سنو ایک مسئلہ مرکزی اشاعت و تحیف و سنتی مہنے تے دے گھر گھر بچوں تاویز نو ہٹا کے اللہ دا توقع نافذ کرنا جس وقت اللہ دی ذات تے یقین کھٹے گا تو پھر بندہ تاوی ذات کی طرف بڑھے گا پھر اوہ جادو چونہ مختلف چیزیں ٹھٹے گا جب تک یقین رب بھی ساتھ ہوئے خالد بن ولید زہر بھی پی لے نہیں پیلا حالانکہ زہر پینا نہیں سی پینا نہ لیکن پی لیا کیونکہ کافر نے کیا توجہوں کہنا ہے کہ موت رب نے ہاتھ چھے میرا زہر پی کر بخواں حالانکہ اس کافر دا سوار غرطی یہ صحیح تھی غرط ہی نا غرط ہی نا اوہ نہ زہر پی لیا کیوں اگر میں زہر نہ پینا خالد بن ولید میں سوچیا اگر میں زہر نہ پینا اے میں نے بھوکے گا میرے خدا دے بارے کرنا کرے گا میرے مذہب دے بارے بھوکے گا میں ایدی زبان ہی تھیوں اپنا رب اپنا پیغمبر اپنا مصرد اوہے خلاف کرنا کیوں سونا میں برداش کرتا نہیں اور اگر زہر میں پی لیا کہ میں ماری جانے نا بھوٹ تو کچھ ہوندہ مرنہ ہی ہے نا کہ مرنہ تو فیرے جی ایک دن ہے اگر میں مر گیا فیرے میں میرے مصرد نوں میرے خدا نوں میرے تغمبر نوں اگر بھانکیا فیر کامت کا میں تھی بری و ذمہ ہو گیا کیونکہ میں تھی موجود ہے کوئی نہیں انہوں نے پی لیا اللہ تعالیٰ نے اس زہر میں مار دینے دی طاقت ہی واپس کا کیوں خالف بن ولید نے پورے یقین دن آر اس زہر میں پیتا اس یقین دن آر کہ اگر میری موت اس زہر میں اندر ہے تو دنیا دی کوئی طاقت موت بچا سکتی نہیں اور اگر اس زہر میں موت نہیں تکری دنیا دا زہر میں پیتا ہاں کہ موت آ سکتی یقین یعنی اللہ دا ایک قانون ہے یعنی اسباب بتایا کہ زہر پیروز بندہ مر جاند ہے اللہ دے وہ قانونی تبدیل کر دیتا لیکن مسلمان دے یقین اللہ نے تازہ کرتا اسی طرح جدو بھی اللہ دے بندہ یقین کرتا ہاں اس وقت وہ اعتاوی ذات دھاکے پچھے جاند ہے ساڑھے قائد نے انسانوں نے ایک کوئی چیز سمجھا دیتی ہے کہ جو میرے رب نے چاہیا وہ ہو کے دے اور ٹل سکتا نہیں اور اگر میرا رب کسی دے نقصان کا فیصلہ نہ کرے کہ پوری دنیا دے اپنی کٹھے ہو جائے وہ نقصان پہنچا سکتے نہیں وہ افضل فرمان دے ہیں اندر صاحب یہ میں وضع نہ دنیا پہ سمجھ لوگے کافی نہیں کار سکتے یہ ایک کچھ کار سکتے ہوں دے کہ احمد سید ایج کلم کھلا تبلیغ کار سکتا نہیں اسی جانے چلنے پھر رہے ہیں ساڑھا قائد حضرت عوامہ کاری قلیم اللہ خان ساملتانی اللہ تعالی اندی محنتوں اور زیادہ رنگ لائے اور انشاءاللہ رنگ لگ رہے ہیں کسی اگلا اعتماد دیکھو گے انشاءاللہ روک کی کوئی ہو رہے گا جماعتا اگر پھر میں پہلی گار کار دے وہاں دے تین اندتیں محیوسی دن دیئے محیوسی کرنا جسی جماعت مشن دے خلاف ہیں اللہ پاک کردہ اگر اس وقت پنجی فرمین اعتماد ہو جانگا اسی دیکھ دیکھ اور اگر رنگی کچھ ہو رہا ہے یقین طول کے لئے باہرار اللہ تعالیٰ دا اتنا بھی بڑا فضل ہے کہ اس افرہ تفرید جہود اندر ساڑھا اعتماد منعقد ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ بڑے اثرات ہوں گے اللہ تعالیٰ سانو اس جد و جہود اندر بہت زیادہ اپنی طرف قبول فرمائے آمین آمین اتنا بھی مات کے قبول نہ ہو جانگا اللہ تعالیٰ ساڑھی جد و جہود اندر قبول فرمائے اور ایک نعرہ رہا تو نعرہ تکنے نعرہ اللہ تعالیٰ سان اللہ تعالیٰ كانین نرا دارد اللہ تعالیٰ نرا دارد ہمچنی تیرا کافرہ حسین حلیستہ کافرہ ملزانی نے ہم کہتے ہیں لا الہ لا الہ میں نہ رہاں گا آپ نے ساتھ دو تین میں کوئی جواب دینا ہے لا الہ لا الہ لا الہ زور سے بولو زور سے بولو زور سے بولو شکل کے بولو شکل کے بولو ہر شخص بولے ہر کئی بولے مین کے بولو ملکار کے بولو اللہ ملکار کے بولو زور سے بولو آہستہ بولو آہستہ بولو زور سے بولو ہر کوئی بولے اللہ ہر کوئی کہو اللہ اللہ لا الہ اللہ پنجاب کے ایک ایک طفے دے گار دو پہنچا دو اس کا حقہ رکھا دو کب مر جائے بندہ تو پنجاب کہے کہ ذرا اس بات کی دواہی دے کہ یہاں پہ ملتانی کا بندہ لا الہ اللہ نور نگا کے دیا تھا اللہ ہمارے میں اس بات میں قبول جزاک اللہ یہ تھے ہمارے امیر مرکزی اشعاد التوحید و سننہ صبح پنجاب محترم جناب ملک زیاو الحق صاحب کو جو انتہائی احسن اندار سے جماعتی کارکردگی پیش کر رہے تھے اور جماعت کے نوجوانات کے اندر جذبہ بھی اُبا رہے تھے محترم سامین آج کے ہمارے اس پروگرام کی تیسری رشست کٹ دے